بسم اللہ حضر احمد الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل سوپر کوکنگ بیت فرزانہ امتیاز امید ہے ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری ریسپی ہے چکن سپیکٹیز تو آئیے اس کی انگیوڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے مقین چیزوں کی ضرورت ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام نئی ویڈیو پہلے ہی مل سکیں اور لائک کے بڈن کو بھی دبا دیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو چکن سپیکٹیز بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلی چاہیے یہاں پر میں نے سپیکٹیز بوائل کر لی ہے اوائل ڈال لیا تھا میں نے ایک چمچ پانی میں اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر نمک بھی ایک چمچ ڈال دیا تھا تو اس طریقے سے میں نے اس کو کلیے دیکھ لیے یہ الگ الگ ہے بلکل اور ساتھ ہی میں یہاں میں نے چکن لیا ہے بونلیس چکن میں نے آدھا کلو لیا تھا اس کے اندر میں نے آدھا پیاس ڈالا ہے چھوٹا آدھا پیاس ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے لسن در کا پیر ایک تیبل سپون اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے یہ میں نے اچھی طرح ایک دفعہ گریند کر لیا ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے گریند ہو گیا اور میں نے یہاں لیا ہے ایک چمچ جو ہے میدہ نمک زیرہ کالی مرچ ایک چمچ چاٹ مسالہ آدھی چمچ سکھا دنیا پیسا ہوا آدھی چمچ نمک ہس بے زائقہ ہے اور تھوڑا سمیں نے زیرہ لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھیں سرکہ اور چلی سونس بھی چاہیے ہوگی تو آئیے شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر اب ہم جو چیزیں ایڈ کرنے جا رہے ہیں وہ تمام گئر چیزیں ہیں نمک سکھا دنیا پیسا ہوا چاٹ مسالہ آدھی چمچ اور آدھی چمچ کالی مرچ پر دے زیرہ جو ہے وہ میں بعد میں فرائی کرنے کے لئے استعمال کروں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کے اندر چکن کے اندر شامل کر دیتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے گیا ایڈ کر دی اس کے اندر ساتھ ہی اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گے ایک چمچ میدہ ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کر دی ہوں ایک چمچ چلی سوس دیکھ لیجی چھوٹی چمچ لی ہے میں نے ایک چمچ چلی سوس ساتھی میں یہاں پر اس سے ساتھ لی آٹ کر دوں گے سرکا ایک چمچ اور اس کو اچھی طرح مکس کر دوں گے اور اس کے اندر ایک چمچ جو ہے وہ آئل جائے گا ایک پوری چمچ چھوٹی چمچ ہے اس لیے اب اس کو اچھی طرح ہاتھ کی مزے سے ہلا لیں گے ساتھ باتا ہے اور اس کے بالز بنا لے گا تو یہ دیکھیں ویورز یہ ہو چکا ہے اور اس طریقے سے ہم نے اس کے بالز بنا لے گا اور ان کو ڈیپ فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ویورز میں نے اس کے بالز بنا لیے ہیں اب اس کو ہم ڈیپ فرائی کر لیں گے اس طریقے سے ہمیں چکن بولز منا رہے ہیں اس طریقے سے ہمیں دعو دیں اور ان کو پوری تیز آنچ پہ نہیں کرنا بلکل میڈیوم فلم پہ ہمیں کرنا ہے اس طریقے سے اس کو میڈیوم فلم پہ پکنے دیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارے جو بولز ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہو رہے ہیں اب ہم دوسری طرف کڑائی میں اوائل لے لیتے ہیں اور وہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں سپیکٹیز کا سمان اس کے اندر میں دو چمچ جو ہیں اوائل لے لیا ہے اور ساتھی ہمیں اس کے اندر ایڈکن کی زیرا زیرا کو تھوڑا سا براون ہونے دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اور ساتھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گے اپنی سپیکٹیز اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح اور اس کے اندر ایڈ کر دوں گی سرکا یہ دیکھیں سرکا میں نے چار بڑے کھانے کے چمچ لیا ہے اور چار ہی بڑے کھانے کے چمچ جو ہیں میں یہاں چیڑی سو سائٹ کر دیں اب اس کو اچھے سے بھون لوں گے یہ دیکھیں گے یہ کھل جائے گی اس طریقے سے ہم اس طریقے سے مکس کر لیں گے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اب اس کو دو سے تینے میں پکنے دیں گے اور وہاں پر دوسری طرف ہماری جو چکن بولز ہیں وہ براؤن ہو رہے ہیں دیکھیں میں اس کو دکھاتے ہوں اس طریقے سے اس کو براؤن ہو رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لئے میں ایٹ کروں ہی نیما یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور بلیک پیپر کاری میٹھ کٹی ہوئی وہ بھی اس کے لئے میں یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں بلکل نہیں لگ رہی ہماری سپیکٹیٹیز بھی ہوگی اب اس کا جو پلیم ہے وہ بلکل ہلکا کر دیں گے ہم تاکہ یہ لگے لیں اور بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے سپیکٹیٹیز تو آپ کو پتہ ہی ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ چکا ہے اس کا یہ دیکھیں اور دوسری طرف جو ہمارے چکن بولز ہیں وہ بھی ریڈی ہونے والے ہیں بس اس کو گولڈرن براؤن ہونے دینا یہ دیکھیں اس طریقے کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی لذیذ ہوگی تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنی میرا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہمارے بولز ہیں چکن بولز یہ ہو چکے بلکل ریڈی اب ہم اس کو ڈش آف کر لیں گے وہ سپیکٹی ہے وہ بھی ریڈی ہے تو یہ دیکھیں دیکھیں یہ ہمارے سپیکٹی ریڈی ہو چکے اب اس کے اوپر میں اپنے بولز رف دوں گی اس طریقے سے اور اس کو صرف دو سے تین منٹ کے لئے دام دے دوں گی اس طرح کرتے اس طریقے سے تاکہ ہمارے جو سپیکٹی ہے وہ ٹوٹے نہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہم تقریباً دو منٹ کے لئے دام دے دیں گی اور بلکل لو فلیم تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ تھی ویورز آج کی ہماری چکن سپیکٹیز ریسپی تو امید ہے آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اسی طریقے سے ڈش آؤٹ کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو کیچپ کے ساتھ یا میونیس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو اس طرح سرف کیا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائلی میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والے تمام نئی ویڈیو مل سکیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اور اپنی دماغ میں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں گا اللہ حافظ